ہلو دوستو ویلکم ٹو سٹڈی یونیورس مدفدیس ڈیلی سرنٹ افیر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے گیارہ مارچ 2019 اور یہ ہماری چھین بی بھی کلاس ہے ٹویل امپورٹنٹ کوششن آپ کے لئے لے کر آیا ہے جو آپ کے اجزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوششن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اجزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوششن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوششن مور فاست ہے حالی میں چین میں آئیو جد پچاس کلومیٹر ریس کس نے جیتی ہے تو اس کا سی اوپشن ہے لیو ہانگ نے حالی میں لیو ہانگ نے چین میں آئیو جد پچاس کلومیٹر ریس اپنے نام کی ہے آپ کو بتا دیں انہوں نے یہ ریس چار گھنٹے سے بھی کم سمائے میں پوری کر لی ہے یہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ بھی رہ چکی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے چین میں آئیو جد مہیلاؤں کی پچاس کلومیٹر ریس لیو ہانگ نے جیتی ہے کوششن مور سیکنڈ حالی میں عثمان خواجہ مہدین چستی کا کونسا عرش شروع ہوا ہے جس کا سی اوپشن ہے آٹھ سو ساتوہ حالی میں عثمان خواجہ مہدین چستی کا آٹھ سو ساتوہ عرش شروع ہوا ہے آپ کو بتا دیں مہدین چستی کی درگاہ اجمیر میں استحت ہے اور وہیں اس کا آٹھ سو ساتوہ عرش شروع ہوا ہے دوستو یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے عثمان خواجہ مہدین چستی کا آٹھ سو ساتوہ عرش حالی میں شروع ہوا ہے کوششن نمبر تھاڑ حالی میں کس دیس میں دے آف سائلنس منایا گیا ہے جس کا سی اوپشن ہے انڈونیسیا حالی میں انڈونیسیا دیس میں دے آف سائلنس منایا گیا ہے اس جن لوگ اپنے گھروں میں رہ کر سانتی سے رہنا سیکھتے ہیں ایئرپورٹ، انٹرنیٹ، آدھی سبھی صوبدائیں بند رکھی جاتی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے دے آف سائلنس انڈونیسیا میں منایا گیا ہے تو میپ میں آپ کو انڈونیسیا کے بارے میں بتا دیں یہ ایک جیوپوں والا دیش ہے چطر میں یہ جگہ ہے انڈونیسیا انڈونیسیا کی دالستانی ہے چکار تھا اور انڈونیسیا کی کرنسی ہے انڈونیشن روپیہ انڈونیشیا کے رافٹ پتی ہیں جو کو بیڈوڑو تو اتنا آپ کو انڈونیشیا کی بارے میں یاد رکھنا ہے question number fourth حالی میں کس ایئرپورٹ کو ایسیا پیسیفک کا سربسریشٹ ایئرپورٹ کا ایوارڈ دیا گیا ہے جس کا سی افشن ہے چندیگار ایئرپورٹ حالی میں چندیگار ایئرپورٹ کو ایسیا پیسیفک کا سربسریشٹ ایئرپورٹ کا ایوارڈ دیا گیا ہے اسی ہے اوارڈ ائرپورٹ کاؤنسل انٹرنیشنل ورلڈ دوارہ دیا گیا ہے یہ ہے اوارڈ چنڈیگرڈ کو دو سے پانچ ملین یارتری سرینی کے انترگت دیا گیا ہے چتر میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ہے چنڈیگرڈ ائرپورٹ اور اس کا ادھگاٹن دوہزار پندرہ میں پردان منتری نریندر موڈی جی نے کیا تھا اور حالی میں ایسیا پیسیفک کا سرینیشٹ ائرپورٹ کا اوارڈ بھی چنڈیگرڈ ائرپورٹ کو ہی دیا گیا ہے کچھ نمبر پھپتر حالی میں کس راج کے مریور گڑ کو جی آئی ٹیگ پردان کیا گیا ہے تو اس کا سی اوپشن ہے کیرل حالی میں کیرل کے مریور گڑ کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس گڑ کی قیمت اسی سے سو رو پہ تک ہوتی ہے اور اسے لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اب بات آئیے جی آئی ٹیگ کی تو یہ جی آئی ٹیگ کیا ہے آپ کو اس کی باریں بتا دیں جی آئی کا فول فرم جیو گرافیکل انڈیگیشن ہوتا ہے یہ ٹیگ ان بستووں یا پروڈکٹ کو دیا جاتا ہے جو ایک پرٹیکولر بسیس کچھتر میں پائیں جاتی ہیں آپ کو بتا دیں بھارت میں دارجلینگ چائے کو تروپرتی بلڈو کو کانگڑا پینٹنگ کو نافپوری سنترے کو کشمیری پشمینہ کو مدپرتیس کے کنکنات مرگے کو اور اندور کے چمڑے کے کھلونے کو بھی جی آئی ٹیگ پردان کیا گیا ہے اب کیرل کے مریور گھڑ کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے تو میپ میں آپ کو کیرل کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے کیرل کو درساتی ہے کیرل کی افحابنا ایک نمبر 1956 میں کی گئی تھی کیرل کے گورنڈر ہیں پی ستہ سبم اور مکشمنتری ہیں پنرائی بجیان کیرل کی راجتھانی ہے تو اتنا آپ کو کیرل کے بارے میں یاد رکھنا ہے ہالی میں کسی ناری سکتی پروشکار پردان کیے ہیں تو اس کا سیوفیہ نے ہماری راستپتی رامنات کوویند جی نے حالی میں ناری سکتی پروشکار پردان کیے ہیں یا پروشکار مہلہ سسکتی کرنگ اور ساماجے کلیانڈ کے لیے پردان کیے جاتی ہیں یا پروشکار حالی میں چوالیس مہلہوں کے لیے دیئے گئے ہیں آپ کو بتا دیں ناری سکتی پروشکار کی شروعات انیس سو اکانوے یعنی نائنٹی نائنٹی بن میں کی گئی تھی اور حالی میں اس کی چوالیس مہلہوں کو پروشکار رامنات کوویند جو ہمارے دیس کی راستپتی ہیں انہوں نے پردان کیے ہیں کوشن نمبر سیوند حالی میں کچھ شہر میں پی اے مودی نے میٹرو کو ہری زنڈی دکھائی ہے جس کا سیوفیہ نے نویڈا حالی میں پردان منطری مودی جی نے نویڈا میں میٹرو کا ادھگھاٹن کیا ہے آپ کو بتا دیں یہ میٹرو نویڈا سٹی سینٹر سے الیکٹرونک سٹی کے بیچ چھ دسملو چھ کلومیٹر تک چلے گی تو آپ کو یاد رکھنا ہے پردان منطری مودی جی نے میٹرو کا ادھگھاٹن کیا ہے نویڈا میں کوشن نمبر ایٹ حالی میں سی آئی ایس اپ کا کونسا اسٹھاپنا دبس منایا گیا ہے جس کا سیوفیہ نے پچاسوہ اسٹھاپنا دبس حالی میں سی آئی ایس اپ کا پچاسوہ اسٹھاپنا دبس منایا گیا ہے اس کا آئیو جن گازی آباد کے سی آئی ایس اپ کیمپ میں کیا جائے گا اور اس کے مکھے یا چیف ویسٹوں کے پردان منطری مودی اب بات آئیے سی آئی ایس اپ کی تو یہ کیا ہے اس کی بارے میں آپ کو بتا دیں سی آئی ایس اپ کا فل فارم سینٹل انڈسکیل سیکیورٹی فورس ہوتا ہے سی آئی ایس اپ کی اسٹھاپنا دس مارچ انیس سو انہتر میں کی گئی تھی یعنی 1969 میں سی آئی ایس اپ کی اسٹھاپنا کی گئی تھی اس کی ہیڈ ہے اوپی سنگ اور سی آئی ایس اپ کا ہیڈ پورٹر ہے نئی دلی میں سی آئی ایس اپ کا موٹو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا موٹو ہے پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی یعنی سنگرکشن اور سرکشا سی آئی ایس اپ کا موٹو ہے تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے حالی میں اس کا پچاس با آئیوزن گازی آباد میں کیا گیا ہے اور سی آئی ایس اپ کی اسٹھاپنا 1969 میں کی گئی تھی question number 9 حالی میں کسے نربدہ شپرا اور مندہ ندی نیاز کا ادھے پش بنایا گیا ہے جس کا سی اپشن ہے کمپیٹر بابا حالی میں کمپیٹر بابا کو نربدہ شپرا اور مندہ ندی نیاز کا ادھے پش بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کمپیٹر بابا بی جی پی سرکار میں انہیں راجی منطی کا درجہ پرابط تھا لیکن ایک اکٹوبر 2018 کو انہوں نے اس پت سے اسٹیپہ دے دیا اب یہ ندی نیاز کا ادھے پش بنایا گیا ہے تو یہ کیا ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں یہ ہے نیاز ان نیاز جتر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو لیپٹ میں ہیں یہ ہیں کمپیٹر بابا اور انہیں حالی میں ندی نیاز کا ادھے پش بنایا گیا ہے کوشنمہ ٹین حالی میں کس جلے میں بینڈ باجانے والوں کے لیے تیننگ اسکول کھولا جائے گا تسکسیل یوکھن ہے چھنبارہ جلے میں حالی میں چھنبارہ جلے میں بینڈ باجانے والوں کے لیے ٹیننگ اسکول کھولا جائے گا مدی پردیس کی مکہ منتری کمنلہ جی نے اس کی گھوشنا کی ہے اس سے پہلے مدی پردیس میں بیروزگار یوباؤں کے لیے یوباث سوابیمان یوزنا کے تحت پسو ہانگنے کی ٹیننگ بھی دی جا رہی ہے اور اب یہ ہے بینڈ باجانے والوں کے لیے ٹیننگ اسکول چھنبارہ میں کھولا جائے گا اب بات آئیے چھنبارہ کی تو کچھ ایمپورٹنٹ سیکٹ آپ کو چھنبارہ کے بارے میں بتا دیں مدی پردیس کا چیتر پھل کی درستی سب سے بڑا جلا ہے چھنبارہ ڈیس کا پردھم مسالہ پارک چھنبارہ میں ہی ایستت ہے ایگرو کمپلیکس فوڈ پارک بھی چھنبارہ میں ہی ایستت ہے نیل کنٹ جو راستکوٹ راجہ کرشن ترتیو کا افلیق ہے وہ بھی چھنبارہ میں ہی ایستت ہے ایک اور ایمپورٹنٹ سیکٹ آپ کو بتا دیں پارکتالکوٹ یہ بھی چھنبارہ میں ہی ایستت ہے تو اتنا آپ کو چھنبارہ کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں بینڈ وزانوں والوں کے لیے تیننگ اسکول بھی چھنبارہ میں ہی کھولا جائے گا کوشن نمبر 11 کس بیقتی کے سمادھی ایستل کو مہا پرائین گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا سیوکشن ہے ڈاکٹر راجندر پرشاد ڈاکٹر راجندر پرشاد کے سمادھی ایستل کو مہا پرائین گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں ڈاکٹر راجندر پرشاد بھارت کے پہلے راست پتی تھے اور یہ ایک مات راست پتی ہیں جو دو بار چنے گئے ہیں راست پتی پد کے لیے آپ کو بتا دیں کسان گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور لال بہدر ساستری کے سمادھی ایستل کو بجائے گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک وفر آپ کو بتا دیں مہا پرائین گھاٹ راجندر پرشاد مراجی دیسائی کے عوائے گھاٹ چودری چرنس کسان گھاٹ اور لال بہدر ساستری کے سمادھی ایستل کو بجائے گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کوششن نمبر 12. بیل بیکر ٹوفی کس کھیل سے سمبندت ہے جس کا صحیح option ہے مکہ بازی بیل بیکر ٹوفی مکہ بازی کھیل سے سمبندت ہے آپ کو بتا دیں بیل بیکر ٹوفی کے علاوہ اجپی اج جاہریہ ٹوفی بھی اور فیڈریشن کب بھی مکہ بازی میں ہی دیے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ اف یار آپ مارے چینل سٹڈی یونیورس کو سکسٹائب کیجئے ویڈیوز کو لائٹ کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ مردی پردیش اور ورلڈ کے انٹریسٹنگ فیکٹ کو لیکر حاج رہوں گے تب تک لئے نمسکار ہمارے چینل ہمارے چینل